السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقه قولی ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے رمیمبر سف اللہ اللہ کی آن اللہ کا ذکر اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں ایک بہت خوبصورت دل دے کر پیدا کیا ہے جس میں احساسات ہیں محبت ہے اور بہت سے جذبات ہیں جب انسان اپنے جذبات کو اللہ سبحانو تعالی کے لیے خالص کر لیتا ہے تو اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے اس کو سویٹنس ہم ایمان نصیب ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں ذکر کے بہترین طریقے بتائے گئے ہیں آئیے صحیح مسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں ہم اللہ کی یاد کی پذیلت کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے تو سب سے پہلے حدیث سنتے ہیں 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 قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرِ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَو وَضَعَهَا فِي حَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ وِذْرِ فَكَذَٰلِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرِ ابو سور رزی اللہ عنہ سنتے ہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول مالدار لوگ سارا سواب لے گئے وہ نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں اور اپنے زائد امبال میں سے صدقہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا کیا اللہ نے تمہارے لئے وہ چیز نہیں بنائی جس سے تمہیں بھی صدقے کا سواب ہو ہر تسبیح صدقہ ہے ہر تکبیر صدقہ ہے ہر تعریفی کلمہ یعنی حمد و سنہ اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے اور نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے تمہارے ہر ایک کی شرمگاہ میں صدقہ ہے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرے تو اس میں بھی اس کے لئے سواب ہے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں اگر وہ اسے حرام جگہ استعمال کرتا تو وہ اس کے لئے گناہ کا باعث ہوتا اسی طرح اگر وہ اسے حلال جگہ استعمال کرے تو اس پر اس کو سواب حاصل ہوگا ایک اور روایت میں آتا ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فقراء صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر گئے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں لیکن مال ادولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس وجہ سے وہ حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر پاتے اس پر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں تم انہیں پالو گے یعنی تم بھی اس ریس میں کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا اور تم ان سب میں سے بہتر ہو جاؤ گے سوائے ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں اور وہ کیا ہے ہر نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور تینتیس بار اللہ کو اکبر کہنا یعنی ان کلمات کی پابندی ان تسبیحات کی پابندی نماز کے بعد انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے اور بہت سے وہ اور عمل لیکی کے جو عام حالات میں انسان نہیں کر سکتا وہ ان تسبیحات کی پابندی کے ذریعے ان کا عجر حاصل کر لیتا ہے لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ نماز کے بعد فوراں ہی اڑ جاتے ہیں مسلح سے دل گھبرانے لگتا اس تسبیح سے شیطان اس سمپل سے کام کو جس میں ڈیڑھ منٹ سے بھی زیادہ نہیں لگتا یعنی 33 ٹائم اگر آپ آرام آرام سے بھی سبحان اللہ کہیں تو میکسیمم ٹائم جو آپ کو لگے گا 1 منٹ اور 30 سیکنڈ لگے گی لیکن وہ وقت ہمارے لیے شیطان اتنا مشکل بنا دیتا ہے کہ وہ لگتا ہے پہاڑ ہے لیکن جو لوگ اس کو کرنا چاہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی بھی کر دیتا ہے اور اگر عجر سامنے ہو تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں کتنے ہی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم آج پہ جائیں عمرے پہ جائیں کوئے بڑے بڑے خیراتی ادارے بنائیں کوئی کام کریں لیکن وہ نہیں کر پاتے اور جو کرتے بھی ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی افرٹ لگتی ہے لیکن بعض اوقات چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن پر انسان پابندی اختیار کرتا ہے استقامت اختیار کرتا ہے ان کا عجر و ثواب کہیں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ذکر تو اپنی جگہ ہے ریمیمبرس آف اللہ تو اپنی جگہ ہے لیکن خصوصی طور پر اس کی جو پابندی ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو کرنا یہ اس کامیابی کی کی ہے یہاں جن صحابہ نے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ان کا مقصد کوئی حسد نہیں تھا کوئی شکایت لگانا نہیں تھا کوئی کمپلینٹ یا کوئی فرسٹریشن کا اظہار نہیں تھا بلکہ ان کو شوق تھا کہ عجر میں آگے بڑھ جائیں کسی طرح کیونکہ تو اللہ کا حکم بھی ہے نا فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ نیکیوں میں دور لگاؤ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو اور جو آگے بڑھیں گے وہ آگے ہی جانے والے ہیں بَسْسَابِقُونَ السَّابِقُونَ أُلَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ کہ آگے جانے والے بس آگے جانے والے ہیں اور یہی مقرب لوگ ہیں یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا لیکن عموماً ہم دنیا کے معاملے میں تو مقابلے کرتے ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں ہم بہت سوس رہتے ہیں اچھا ابھی تو بہت وقت ہے ابھی میرا یہ کام ہے وہ کام ہے اور پھر ان نیکیوں کو بھول جاتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کا علم ہو جس میں انسان عمل کے بعد اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے ایک اور آیت میں آتا ہے سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت اردحاک عرد السماء والارض وعدد للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یعطیه من یشاء واللہ ذو الفضل العزیم اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش کی طرف بلاتا ہے جنت کی دعوت دیتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں نیک کام کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ یہ اچھے اچھے کام کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا میں تمہارے درجے بلند کروں گا تمہیں جنت الفردوس عطا کروں گا فرمایے وہ جنت جس کی چڑھائی آسمان اور زمین کی چڑھائی کی طرح اتنا بڑا گھر ہے وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہ اللہ کا فضل ہے وہ اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے یعنی ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض پیغمبروں کی صفت بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں اور زکریہ جب اس نے اپنے رب کو بکارا اے میرے رب مجھے اکیلہ نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے یعنی سب وارث چلے جائیں گے ختم ہو جائیں گے لیکن تیری مملکت اور تیری حکومت اس کو کوئی زوال نہیں تو ہمیشہ واقعی رہے گا فرمایا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے یحیاء عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے یعنی ان کی خوبی کیا تھی کہ وہ نیکیوں میں بہت آگے بڑھتے تھے دیر نہیں لگاتے تھے انتظار نہیں کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے یعنی ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتے تھے اور دوسری طرف امید بھی رکھتے تھے اور وہ ہمارے لیے آجزی کرنے والے تھے جہاں اللہ کا حکم سامنے آیا وہاں ہی جھک گئے پھر اپنی ورزی نہیں اب ہم بعض وقت سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو انبیاء کرام تھے اور یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے اور یہ تو گزر چکے آج کے دور میں کون ایسا کر سکتا ہے نہیں آج کے دور میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ہر دور میں سابقون ہوں گے ہر دور میں تو آج کا دور خواہ کتنی ہی خرابیوں کا اور برائیوں اور فساد کا لیکن آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو نیکی کے کاموں میں سستی نہیں کرتے وہ دور دور تر بھاگ بھاگ کر آگے جاتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرتے ہیں نماز کا معاملہ ہو یا قرآن پڑھنے کا معاملہ ہو یا دین کی باتیں سیکھنے کا معاملہ ہو یا کسی غریب کی مدد کا معاملہ ہو یا ذکر اذکار کا معاملہ ہو وہ فوراً اللہ سبحانو تعالی کی طرف بڑھتے ہیں اور یہاں خاص طور پر نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے صدقے کا حکم دیا گیا صدقے سے عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں مال خرچ کرنا کسی کو کھانا کھلانا یا کسی کو کپڑا دینا لیکن صدقہ صرف کھانا کپڑا نہیں ہوتا بلکہ اور نیکی کے کاموں کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے اب یہاں اس حدیث میں کیا فرمایا اِنَّا بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ یعنی جب آپ کہیں گے سبحان اللہ تو یہ بھی صدقہ ہے اور جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تو صدقہ ہے جب آپ الحمدللہ کہیں گے تو یہ بھی صدقہ جب آپ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو یہ بھی صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یعنی کسی کو اچھی بات بتانا اور کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو روکنا کہ بھی یہ نہ کرو یہ تمہارے اللہ نقصان دے ہیں یہ بھی صدقہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء مسلمانوں کو حکم دیا کہ جن اوقات میں مالدار لوگ مال کمانے میں اور مال خرچ کرنے میں لگے رہتے ہیں ان اوقات میں تم اللہ کا ذکر کا صدقہ سے کرو کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو دنیا کمانے میں لگے ہوتے ہیں خواب و بعد میں صدقہ کریں لیکن ان کو نہ ڈھنگ سے نماز پڑھنے کی امت ہوتی اور نہ ہی نماز کے بعد بیٹھ کے تفصیل سے ذکر کرنے کی کیونکہ ان کو ہر وقت ہری ہوتی جلدی ہوتی تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو وہ کام سکھایا جو ان کے کرنے کا تھا یا وہ آسانی سے کر سکتے تھے پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ سارا دن کرنے کی بات نہیں کی گئی بلکہ ہر نماز کے بعد ان اذکار کی پابندی کی بات کی گئی اور اتنا کرنا تو سب کے لئے آسان ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جہاں تک صدقہ کا تعلق ہے تو اس کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں جو اس حدیث میں بھی بیان ہوئے ہیں اور دیگر حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے اس پر صبح کے وقت صدقہ لازم ہے یعنی جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم سب کے اوپر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے اور ہم سب کو کرنا چاہیے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے صدقہ کروں جبکہ میرے پاس تو کوئی مالی نہیں ہے آپ نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ کہنا صدقے کے دروازے ہیں عمر بالمعروف نیہن المنکر بھی صدقہ لوگوں کے راستے سے کانٹا ہڈی پتھر یہ سب ہٹا دو یہ بھی صدقہ نابینہ کو راستہ دکھا دو گندے بہرے کو بات سمجھا دو کسی ضرورت مند کو اس جگہ کی رہنمائی کر دو جہاں سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور تم اس کا علم ہو تو تم اس کو بتا دو کہ کپڑا فلان جگہ ملتا ہے کھانا فلان جگہ ملتا ہے گھر فلان جگہ سے رنڈ کر سکتے ہو تو صرف رہنمائی کرنا لوگوں کو بتاتے رہنا ان کو فسیلیٹیٹ کرنا یہ بھی صدقہ اپنی پنڈلیوں سے دوڑ کر کسی مظلوم اور فریاد رس کی مدد کرو اپنے ہاتھوں کی طاقت سے کسی کمزور کو بلند کر دو یعنی نیچے کو کڑا اس کو اچھا کر دو جیسے بچے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو کوئی چیز دکھانی ہوتی ہے یہ سب تمہاری طرف سے اپنی ذات پر صدقے کے دروازے ہیں کیونکہ انسان اللہ سبحانہ تعالی کے دیئے ہوئے جتنے بھی اس کے پاس وسائل ہیں ان کو جب اللہ کی اطاعت میں اللہ کی فرما برداری میں بندوں کی مدد میں استعمال کرتا ہے تو یہ سب وہ اپنی جان کے لئے کرتا ہے اس کا فائدہ خود اس کو ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے لوگوں نے ارز کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے یعنی کچھ کام کرے خود بھی نفع اٹھائے خیرات بھی کرے لوگوں نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو سکے یعنی کوئی شخص بیمار ہے معذور ہے نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا حاجت مند مظلوم کی مدد کرے لوگوں نے کہا اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو فرمایا اچھی باتوں پر عمل کرے برائیوں سے رکے رہے یہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے اب ازر کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کونسی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی ہے کونسی چیز انسان کو آگ سے بچاتی ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے آپ نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانا میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے آپ نے فرمایا اللہ نے اسے جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کری میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ فقیر ہو حکم دے دے یعنی مال نہیں دے سکتا تو اچھی بات دے دے اور برائی سے روکے میں نے کہا اگر وہ اس سے بھی آجز ہو اس کو کوئی جھچک ہے اس کو علم ہی نہیں اس کی کوئی سنتا ہی نہیں اگر وہ اس کی کوئی طاقت نہ رکھتا ہو فرمایا کسی بے ہنر کو کوئی ہنر سکھا دے کوئی سکل سکھا دے کسی خوٹا گونہ سکھا دے روٹی بنانا سکھا دے ہارڈی بنانا سکھا دے چھوٹے چھوٹے چیزیں جو ہر بندے کی ضرورت ہے کپڑے دھونے سکھا دے استری کرنا سکھا دے گھر سفائی کرنا سکھا دے اسی طرح باقی چیزوں میں کوئی کمپیوٹر پر کام کرنا سکھا دے کوئی مشینیں لگانا چلانا سکھا دے یہ ساری چیزیں جو بندوں کی ضرورت کے مطابق ہے یہ ہر وقت اس کے اوپر نظر رکھنا اور ایک ہیلپنگ ہینڈ بننا کہ اس چیز میں نظر رکھنا ہے کہ میں دوسرے کو کہاں سے کس طرح فائدہ پہنچا سکتا ہوں یہ اس کے لئے صدقہ ہے میں نے کہا اگر وہ خود بھی بے ہونر ہو یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ان کو کچھ نہیں آتا ہوتا فرمایا پھر کسی مظلوم کی مدد کرے میں نے کہا اگر وہ خود ضعیف ہو اور اس میں طاقت نہ ہو فرمایا تم تو اپنے بھائی میں کوئی خیر و بھلائی چھوڑنا ہی نہیں چاہتے کہ کچھ بھی نہیں بالکل ہی نہیں کم ہے فرمایا تو ایسے شخص کو چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ دے پھر اور کچھ نہیں کر سکتا تو اپنے شر سے دوسروں کو بچائے میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شخص یہ عمل کرے گا تو کیا وہ جنت میں جائے گا آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی ان خصلتوں میں سے کسی خصلت پر عمل کرے گا تو وہ خصلت اس کا ہاتھ پکڑے رکھے گی یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دی بس ہونا یہ چاہیے کہ بندوں پر عسان نہ جتائے خوشی کے ساتھ آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنے والا دوسروں کے کام کرنے والا اور یہ حقیقت ہے کہ جو بندہ دنیا میں کسی کے کام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی ضرورت پوری کیا بغیر نہیں چھوڑتا اپنے غیب کے خزانوں سے اس کے لئے مدد کرتا ہے کیونکہ جب بندہ دوسروں کی مدد میں ہوتا ہے بس خود غرضی کی زندگی سے نکل آنا چاہیے صرف اپنی ذات اپنا گھر اپنے بچے اپنا آپ صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے سب کے لئے دل میں خیر اور بلائی ہونی چاہیے سب کے کام آنے کی فکر ہونی چاہیے پھر اس میں خاص طور پر اس حدیث کے اندر جو اپنی بیوی کے پاس زیانے کی بات ہے اور شوہر بیوی کے تعلقات ہیں ان کو بھی صدقہ کہا جائے تو یہ لوگوں کی بڑی حیران کھن بات تھی کہ اتنا دنیا دارانہ کام اور یہ بھی سباب کا ہے فرمایے کہاں اگر کوئی حرام میں جائے تو پھر کیا اس کے لئے گناہ نہیں کہاں اگر کوئی حلال میں جائے تو کوئی بھی چیز حلال استعمال کرنا جو ہے وہ سباب کا باعث ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کے لئے خوش خبری سناتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشرون والذین هم عن اللغب معرضون والذین هم للزکاة فائلون والذین هم لفروجهم حافزون الا علا ازباجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فالائک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علا صلاتهم یحافظون اولئیک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوسہم فیہا خالدون یقیناً کامیاب ہو گئے مومن وہی جو اپنی نماز میں آجزی کرنے والے ہیں وہی جو لخ کاموں سے مو مورنے والے ہیں وہی جو زکاة ادا کرنے والے ہیں وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیمیوں یا ان عورتوں کے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے بلا شباب و ملامت کیے ہوئے نہیں پھر جو اس کے سوا کچھ اور تلاش کرے تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں اور وہی جو اپنی امانتوں کا پاس رکھتے اور اپنے اہد کا لحاظ رکھتے اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں تو اس میں آپ دیکھئے کہ ایک طرف نماز کا ذکر ہے کہ اس کے اندر خوش ہو دوسری طرف لغ اور حضور باتوں اور حضور کاموں بیکار چیزوں سے بچنے کی بات کی گئی پھر پاکیزگی اختیار کرنے کی زکاة دینے کی پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی یعنی اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اسے حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنے ہوگی اور حرام سے بچنا ہوگا اور پھر امانت اور اہد کا پاس رکھنا نمازوں کی حفاظت کرنا تو یہی لوگ جنت کے وارث ہیں اور صرف عام جنت نہیں جنت الفردوس میں جانے والے ہیں اعلیٰ درجے کے کامیاب لوگ ہیں جن کی یہ ٹریٹس ہیں تو ان آیات سے بھی پتا چلتا ہے کہ شوہر بی بی کا جو حلال تعلق ہے وہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے کیونکہ کسی بھی طرح حرام کی طرف جانا انسان کے لئے سراسر نقصان دے ہیں پھر عمل بر معروف اور نئی انعلم انکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی بیان کی گی قرآن مجید میں وہ کیا ہے یا امرہم بالمعروف وینہونان المنکر کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے رکتے ہیں امت محمد یہاں کہ فرائض میں سے ہیں کیا یا امرون بالمعروف وینہونان المنکر کہ وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے رکتے ہیں اہل ایمان کی صفت ہے مردوں اور عورتوں دونوں کی والمؤمنون والمؤمنات بعدہم اولیاء بعد یا امرون بالمعروف وینہونان المنکر مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض بعض کے دوستیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں تو بہرحال یہ اسلام کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے کہ ایک تو انسان اپنی ذاتی زندگی میں اپنی عبادت اور اپنے نیکی کے کاموں کا فکر کرے لیکن دوسری طرف دوسرے کو بھی بتائے اچھی باتیں شیئر کرے اور اگر کہیں بھی کوئی خرابی دیکھے تو آگ بند کر کے نہ گزر جائے بلکہ اس کی اصلاح کرے دوسرے کو بتائے کہ دیکھو یہ غلط بات ہے یہ نہیں کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے آٹھ حصے ہیں اسلام ایک حصہ نماز ایک حصہ زکاة ایک حصہ روزہ ایک حصہ حج بیت اللہ ایک حصہ عمر بالمعروف ایک حصہ نیان المنکر ایک حصہ جہاد فی سبیل اللہ ایک حصہ وہ شخص ناکام اور نامراد ہوا جس کے لئے کوئی بھی حصہ نہ ہو یعنی جس نے کچھ بھی نہ کیا تو پھر وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ منکر سے روکنا جائے یہ ایمان کا حصہ ہے ایمان میں سے ہے اگر کوئی شخص ہاتھ سے روک سکتا ہو کسی کو مجھے کوئی کسی پر ظلم ڈھار رہا ہے تو اس کو پکڑے اسے روکے اگر وہ اس کا نہیں روک سکتا تو کیا کرے زبان سے روکے زبان سے نہیں روک سکتا تو اسے برا جانے دوسرے کسی کو بتایا کہ وہ ظلم کو روکے لیکن اگر کوئی شخص اس میں سے کسی بھی چیز کا خیال نہیں کرتا تو یہ اس کے لئے ایمان کی کمزوری بلکہ ایمان کی بعض زگوں پر تو آیا کہ اس میں تو ذرہ برابر بھی ایمان نہیں جو برائی کو برا نہ جانے پھر آپ دیکھئے کہ امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کبھی فرضیان ہوتا ہے جب طاقت ہو کسی کے پاس کبھی فرضی کفایہ ہوتا ہے کہ کچھ اور لوگ کر رہے ہیں اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں پسند کرتا ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ خود بتا ہو کہ کیا معروف ہے اور کیا منکر ہے ایسا نہ ہو آپ لوگوں کو کسی برے کام کی دعوت دینے لگے کسی بدد کی طرف بلانے لگے یا کسی شک والی چیز کی طرف بلانے لگے تو سب سے پہلا کام کیا علم حاصل کرنا تو عزیز بینوں آپ خوش قسمت ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے باقی سارے کام کاج میں سے تھوڑا سو بق نکال کے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں دین سیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ مبارک کریں اور اس میں اور خیر و برکت ڈالیں اور اس میں آگے بڑھائیں کیونکہ جب علم آتا ہے تو ہی عمل کے دروازے کھلتے ہیں اگر یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کرنا کہے کدھر جانا تو آپ کہاں جائیں گے کس دروازے میں ایسے ہی اگرہ کر اندھیلے میں آت پاہ مارتے رہیں گے تو عمر بال معروف کا بلند مرتبہ اور عجر بھی انسان اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ جانے علم حاصل کرے کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں یقینی علم حاصل کر کے اس کو میک شور کرے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک بات بتا رہا ہوں بعض وقت آپ کے ذہن میں کچھ باتیں ہوتی ہیں یاداشت میں ہوتی ہیں کبھی انسان کو کچھ یاد ہوتا ہے کبھی نہیں یاد ہوتا تو وہ آدھی کچھ بات کو آدھی کچھ ہدھر سے ادھر ملا لیتی یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں اس کے لئے بہتر کیا ہے کہ انسان لکھی ہوئی چیز اپنے پاس رکھے دوسرے کو خود پڑھ کے سنا دے یا پڑھنے کے لئے دے دے اس کو کسی بھی طرح بتا دے تو اس سے بھی یہ فریضہ ادا ہو جائے گا عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں روزہ رکھتے اور ساری رات نماز پڑھتے میں نے ارز کیا صحیح ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو روزہ بھی رکھو اور روزے کے بغیر بھی رہو نماز بھی پڑھو اور سویا بھی کرو کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے آنکھوں کا بھی حق ہے دیوی کا بھی حق ہے اور تم سے ملاقات کرنے والوں کا بھی تم پر حق ہے اس لئے اپنے آپ کو صرف ایک ہی لیکی میں نہ تھکاتے رہو بلکہ آرام کرو تاکہ دوسرے کام بھی کر سکو تو یہ بھی ایک عمر بالمعروف اور نہیں یعنی انیر المنکر کا ایک طریقہ ہے کہ نہیں انیر المنکر اس میں کیا ہے کہ دوسروں کے حقوق نہ دینا تو عمر بالمعروف کیا ہے کہ اس حد تک نیکی کرنا کہ جس سے باقی نیکیاں ختم نہ ہو جائیں اتدال کی راہ احتیار کرنا پھر اسی طرح برائی سے روکنے کی بھی کچھ شرائط ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کوئی شرائی دلیل سے معلوموں کی برائی ہے یہ نہ کہنے ہمارے ماں باپ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں یا میرا دل کہتا ہے کہ یہ تو برائی ہے نہیں آپ کا دل یا ماں باپ کا کہنا جائنا وہ کام نہیں آئے گا جب تک کہ قرآن اور سنت کی دلیل نہ ہو اس کو برا کہنے پر کیونکہ بعض وقت ہم بلا وجہ دوسروں پر تنقید شروع کر دیتے ہیں بغیر علم کے ہم کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا غلط کر رہا ہے حالانکہ وہ صحیح ہوتا اور آپ غلط ہوتے ہیں لاعلمی کی وجہ سے آپ اس کو صحیح وہ غلط قرار دے رہے ہوتا ہے تو اس لیے جب بھی آپ کسی کو برائی سے روکنا چاہیں تو ضروری ہے کہ آپ پہلے خود معلوم کر لیں کہ واقعی یہ منکر لیکن اس کے لیے اس کا جو سورس ہے وہ آپ کا ذوق اور شوق اور عادت اور خیال اور عقل یہ نہ ہو کیونکہ آپ کی سوچ سے کہ یہ گناہ ہو سکتا وہ چیز گناہ نہیں بنتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو گناہ نہ بتائیں ابن مسعود نے عبی ابن کعب سے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو عبی ابن کعب نے جواب نہیں دیا جب نماز مکمل ہو گئی تو عبی ابن کعب نے ابن مسعود سے کہا کہ تمہارا جمعہ نہیں ہوا ابن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اس نے سچ کہا کیا وجہ تھی کیونکہ وہ خطبے میں بول رہے تھے پھر اسی طرح باقی چیزیں بھی کسی کو ڈان ڈپٹ کرنے سے پہلے کسی کو سرزنش کرنے سے پہلے کسی کے بارے میں دل میں برا خیال آنے سے پہلے یہ سوچ لیں پتہ کر لیں اس سے پوچھ لیں بھئی تم یہ کیوں کر رہے ہو کیونکہ بعض اوقات ہمیں ایک طرف سے ایک چیز دیکھتے ہیں نا تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ دوسرا کیوں وہ کام کر رہا ہے مثلا اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص چھت پہ کھڑا ہے اور وہ دیوار کی طرف جا رہا ہے جا رہا ہے ایج کی طرف جا رہا ہے تو آپ کے ذہن میں شیطان خیال دارے کہ دیکھو یہ تو خودکشی کرنے جا رہا ہے اور آپ شعور بچا دیں وہ خودکشی کرنے جا رہا ہے خودکشی کرنے جا رہا ہے حالانکہ وہ ویسے ہی نیچے سین دیکھنے جا رہا تھا اسی طرح بعض اوقات ہم اپنے مہم وگمان سے کام لے لیتے ہیں خودی سلف میڈ سٹوریاں ہوتی ہیں ہماری کسی چیز کو اچھا ہے برا کہنے کی تو اس سے پہلے کہ ہم کسی کو کچھ کہیں پہلے پوچھے بھی کیوں کر رہے ہوں بسرکو رات کو جا گ رہا ہے تو ہم یہ کہاں اس سے تو کوئی ضروری کوئی ایسا غلط کام کرنے یہ پہلے پوچھے کہ کیوں جا گ رہا ہے بسرکتو سے کہ تکلیف ہو بیماری ہو جو اس نے کہیں جانا ہو اس وجہ سے جا گ رہا ہو اب ازر کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے ایک شخص کو گالی دی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے اسے ماں کی آردل آئی تھی میں نے کہا جی ہاں پھر آپ نے فرمایا تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری ماتہتی میں رکھا ہے اس لئے جس کا کوئی بھائی اس کے قبضے میں ہو جس کا بھی کوئی بھائی اپنے بھائی کے قبضے میں ہو اسے چاہیے کہ اسے وہی کھلا ہے جو وہ خود کھاتا ہے وہی پہنا ہے جو خود پہنتا ہے اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے لیکن اگر بوجھ ڈالے تو خود بھی اس کی مدد کریں اس میں آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی شکایت آئی تھی پھر اسے کنفارم کیا کہ واقعی ایسے ہوا تھا تمہاری کمپلینٹ آئی ہے اور جب وہ ثابت ہو گئی بات تو پھر ایکشن لیا پھر سمجھایا یہ نہیں کہ آپ one sided story سن کے اور آپ اس شخص کو برا بلا کہنا شروع کر دیں اکثر ہی ہوتا نا خاندان میں بیٹھے ہوتے ہیں ایک شخص کو دوسرے سے کوئی کمپلینٹ ہوتی ہے وہ کہتا ہے اس نے میرے سے بڑی زیادتی کیا اور بہت ساری story سنا کے آپ کی ہمدردی لے لیتا ہے حالانکہ آپ کو نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے تو اگر آپ نے واقعی کوئی ایکشن لینا تو اس سے پہلے آپ کو دوسری طرف کے بھی حالات معلوم کرنے ہوگی ادروائز جو سامنے والا ہے اسی کو سمجھانے پر اتفاق کر لینا چاہیے پھر اسی طرح جب برائی سے منع کرنا ہو تو حالات کا بھی جائزہ لیں یہ نہ ہو کہ وہ برائی پہلے سے بھی بڑی ہو جائے کیونکہ جب آپ کو گندگی اٹھانے لگتے تو اس طرح اٹھاتے ہیں کہ وہ پھیلے نہ ادھر ادھر نہ گرتی جائے تو اس میں چار چیزیں ہیں نمبر ایک وہ برائی مکمل طور پر مٹ جائے نمبر دو پہلے سے کم ہو جائے لیکن اگر اس کے نتیجے میں ایک برابر کی اور برائی پیدا ہو جائے یا اس سے بڑی برائی پیدا ہو جائے تو ان چار صورتوں میں سے اگر صرف پہلی دو صورتیں ہو تو برائی سے روکنا چاہیے اگر آخری دو ہو تو پھر چپ کر جائے آخری دو کونسی جو برائی ہو رہی ہے آپ روک رہے ہیں اس سے اور اس سے بڑی برائی پیدا ہوگی یا پھر اس جیسی برائی پیدا ہو پھر چپ کر جانے چاہیے کیونکہ برائی ہٹانے کا مقصد کیا کہ وہ صفائی ہو جائے تو جس چیز کو صاف کرنے سے اور بڑا داو بن جائے پھر اس کو دریدانے نہیں کئی لوگ ایسے ہوتا ہے نا کارپٹ میں تھوڑا سا تیل گر گیا تو پھر چیٹا پڑ گیا سالن گر گیا تھوڑا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں آیا بس ادھر سے ہی جذب کر کے اٹھا لیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں لیتے ہیں کپڑا اور وہ ملنہ شروع کر دیتے ہیں اس کے اتھرے وہ داغ اتنا سا جو تھا وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو یہ طریقہ غلط ہے اگر چھوٹا سے کسی میں خامی تھی آپ جا کے اس کے کان میں بات کر دیتے کہ دیکھو اس طرح نہیں اس طرح یہ کر لو الگ سمجھا دیتے آپ نے پبلک علی صاحب کے بیچ کھڑے ہو کے ڈانڈ اپار شروع کر دی اس کا نتیجہ کیا ہوگا ایک کا اپنی عزت گمائی لوگ اگر در کے آپ سے چھوٹ بھی کر جائیں تو وہ آپ کی عزت نہیں کرتے دوسرا یہ ہے کہ کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا کیونکہ جو کسی کی عزت ہی نہیں کرتا اس کی بات کیسے مانیں گا تو آپ نے تو ایک نصیت کرتے کرتے چار اور کام خراب کر کے رکھ دی تو ایسے طریقوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے پھر یہ کہ جس کی بات ہو اسی تک جائے یہ نہیں کہ مسئلہ کسی کے اور لے کہ کسی اور کے سامنے بیٹھے ہوئے پھر یہ کہ اکیلے بھی آپ کر سکتے یہ کام اور مل کے بھی کر سکتے قرآن مجید میں آتا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف دعوت دے خیر کی دعوت دے نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکیں کیونکہ اکیلہ آدمی گھبرا جاتا ہے اکیلے کی بعض وقت کوئی نہیں سنتا ایک بندہ بات کرتا ہے تو دوسرا اس کو چپ کرا دیتا ہے لیکن دو تین ہوتے ہیں تو ایک چپ کرتا ہے تو دوسرا بول پڑتا ہے دوسرے کو کرا دیتا ہے تو تیسرا بول پڑتا ہے اس طرح وہ پلہ بھاری دیتا ہے بعض وقت اگر کوئی شخص برائی سے نہیں روکتا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ سب کی ہلاکت آتی ہے اس کے مثال ایسے ہی دی گئی ہے کہ جیسے کچھ لوگ اگر کشتی میں سوار ہوں کچھ نیچے کے حصے میں کچھ اوپر اور پانی اوپر ہوں جب نیچے والے اوپر سے پانی لینے جائیں تو وہ مائنڈ کریں تو جو نیچے ہوں وہ نیچے سمندر کے کنارے پر کشتی کے تختے پر سراخ شروع کر دیں کہ سمندر سے پانی لے رہتے ہیں اب کیا ہوگا تو ساج کشتی ڈوب جائے گی اور اس میں صرف نیچے والے نہیں اوپر والے بھی ڈوبیں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم برائیوں کو روکتے رہیں وہ بعضوں کہتا ہے تو نا ایک کسی کپڑے میں ایک چھوٹا سا ہول ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو وہی سی دیں تو کیا ہوتا ہے کپڑا سارا بچ جاتا ہے اگر اس کو نہ سیئے تو بعض اگر بچے ہاتھ ڈال کے کہیں دیتے ہیں کسی اور چیز سے ٹک جاتا ہے وہ کپڑا دور تک پڑ جاتا ہے پھر وہ پہنے کے قابل ہی نہیں رہتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اکات برائی تو نظر آ رہی ہے اور روکنا بھی ہے لیکن فورا نہیں تھوڑا انتظار کر کے ایک دہاتی آیا وہ مصر بشاپ کرنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا صحابہ اس کے پیچھے دوڑے تو آپ نے ان کو روک دیا کہ نہیں نہیں رکو جب وہ کر چکا تھا آپ نے اس کو بلائیا پھر فرمایا کہ دیکھو بس صدہ نا اللہ کی عبادت کے لئے ہوتی ہے پشاپ کرنے کے لئے نہیں پھر پانی مگوائر اس کے سامنے اس کو بہا کے دو دیا اس کو سمجھ آگئی بات لیکن جس وقت وہ پشاپ کر رہا تھا اس وقت نہیں روکا کیونکہ وہ کڑرول تو نہیں کر سکتا تھا وہ جو ہو رہا تھا وہ تو ہو نہیں تھا وہ رک تو نہیں سکتا تھا بلکہ اور خرابی پھیلتی تو اسی طرح بعض اوقات ایک شخص اپنے پورے دھوند میں جذبے میں غلط رستے پر بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے آپ اسے کہے کہ یکا یک نکل آؤ اور اندر نیکی کے رستے پر بھاگنے لگو ایسا نہیں ہو سکتا اس کے لئے اس کو وقت دیں انتظار کریں صبر سے کام لیں اور ایک دن وہ انشاءاللہ وہ ورس گیر لگا کے پیچھے آکے پھر دوسرے صحیح رستے کو لے لے گا اور تیزی سے دوڑے گا پھر اسی طرح اگر آپ کو کسی کے شر سے ڈر ہے کہ آپ نے اسے کچھ کہہ دیا تو وہ تو آپ کی جان کا دشمن بن گئے گا بعض لوگ خاندانوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتے ظالم ہیں اور اگر آپ ان کو رکھیں تو آپ کے بس کی بات نہیں کیونکہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ان کو وہ پلٹ کے آپ پہ ایسا وار کریں گے جس سے آپ کی جان خطرے میں پڑھ جائیں تو اس سے بھی انسان کو احتیاط برتنی چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ سمجھانے کے بعد خاموشی اختیار کرنی چاہیے اچھے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ایک دفعہ سمجھاتے ہیں نہیں باز ہے پھر پیچھے پڑھ جاتے ہیں پھر پیچھے ٹھیک ہے سمجھائیں ضرور اچھے طریقے سے ایک کے بجائے دوسرا طریقہ اختیار کریں لیکن یہ نہیں کہ پھر آپ سر پہ سوار کر لیں اس کو کچھ روز پہلے خاتون میرے پاس آئیں سے پہل لگی کہ بچھا اور بہت اچھے ہیں یہ بھی دیتے ہیں مجھے یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں ہر چیز کرتے ہیں اور بچوں کو بھی مجھے بھی قرآن پڑھنے سے نہیں روکتے ہیں ساری سہولتے ہیں ہر چیزیں لیکن وہ خود قرآن نہیں پڑھتے اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہ وہاں رونا بھی شروع ہوگی اور پھر بار بار یہ کہیں وہ قرآن نہیں پڑھتے وہ قرآن نہیں پڑھتے میں نے کہا شکر نہیں کرتی آپ کے آپ کو کچھ کہتے ہیں اس پر شکر ادا کریں آپ نے اپنی زندگی کو مزربل بنایا ہوا ہے صرف اس لیے میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ دفتر میں جا کے پڑھتے ہوں ہو سکتا ہے وہ راستے میں پڑھتے ہوں ہو سکتا ہے وہ مسجد میں پڑھ کے آ جاتے ہوں تو بعض اقت ہم خواتین کی عادت کیا ہوتی ہے کہ بس کوئی ایک بار پکڑ لیتے اور ساری نعمتوں کو ہم ورک کر دیتے اسی پر رونا دھونا مچائے رکھتے مثلا نیک بچہ بگڑا ہوا ہے اس کے پیچھے اتنا رونا دھونا کریں گے کہ جو نیک بچے ان کے طرف توجہ نہیں ہوگی ایک فوت ہو گیا اسی کے پیچھے ہوں زندگی کی نعمتیں حرام کر لیں گے جو زندہ ان کی تربیت نہیں کریں گے جو چیز ہاتھ سے چلی گی اس پر ہی رونا دھونا جاری ہے اور جو چیزیں ہاتھ میں ان کو استعمالی نہیں کر رہے تو کس قدر ناسمجھی کی بات ہے اس لیے جب کوئی برا کر رہا ہو آپ ایک دفع سمجھائیں اور دیکھیں کہ وہ بدتمیزی پر اتر آیا ہے تو چھوڑ دیں یہ نہیں کہ آپ اس کے بال پکڑ لیں اور آپ اس کو لگانا شروع کر دیں آپ کا کام کیا ہے سلمان کہتے ہیں کہ دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجودگی میں جھگڑا کیا بیٹھے ہوئے تھے تو دونوں لڑنے لگ گئے ہم بھی آپ کی خدمت میں تھے ایک شخص دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ تھا آپ نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ شخص اسے کہہ دے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان و جیم پڑھ دے تو غصہ دور ہو جائے گا صحابہ نے اسے کہا کہ ہاں سنتے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں پڑھو اور اعوذ باللہ کہ لگا کہ اب ہاں دیوانہ ہو یعنی میں نہیں پڑھوں گا غصے میں تھا نا تو اس کے بعد سب خاموش ہو گئے صحابہ نے بھی کچھ نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں کہا چھوڑ دیا ایک شخص کو دیکھا آپ نے کہ وہ بخار میں ہے تو آپ نے فرمایا وہاں ستہورن انشاءاللہ کوئی بات نہیں یہ پاکی کا ذریعہ ہوگا کہ لگا نہیں یہ تب بڑے کے اوپر آگیا بخار جو اسے قبر میں لے کے ہی اترے گا آپ نے فرمایا اچھا پر ایسا تو ایسا ہی ہوگا اور وہ شخص اسی بخار میں مر گیا تو بعض وقت ہم اپنی زبان سے منفی باتیں نکال دیں نہیں نہیں یہ تب بھی کیا پتا ہے یہ تب ایسا ہی ہوگا اور وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے کبھی بھی زبان سے منفی بات نہ نکال دیں اور اگر کوئی بھول کے نکل جائے تو پرکسر سے توبہ کرے صدقہ کرے نیک کام کرے دوسروں کی بھلائی کے کام کرے تاکہ وہ اس کے داہ مٹ جائیں اچھا کوئی کہے کہ اچھا ایسا ہی کوئی مشورہ دے کہنا یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں حالانکہ بعض وقت وہی چیز جس کو حقیق سمجھ رہے تو وہی فائدہ دیتی ہے تو ہمیں دوسروں کی رائے کو دوسروں کی بات کو دوسروں کی جو مشورہ ہوتا ہے اس کو توجہ سے سننا چاہیے غور سے سننا چاہیے صبر سے سننا چاہیے اس کو انیلائز کرنا چاہیے صرف اپنے پریسپشن بہم و گمان کی بنیاد پر دوسرے کو فورا شن کرا کے چپ کرا کے ریجک کر کے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے پہلے معاملے کو اچھی طرح سمجھ اگر آپ نے عمر بل معروف کرنا ہے یا نہیں ہے نلمنکر کرنا ہے تو لوگوں کے نام نہ رکھیں بعض لوگوں تو کیا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی برائی کرتے دیکھا تو اس کے نام رکھ لیتے ہیں برے برے نام رکھ لیتے ہیں یا اس کو بلیم کرنے لگتے ہیں کچھ نام اس ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت ہی برا ہے تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے اندر نیکی کے کاموں کا بڑا شوق تھا اور وہ ایک دوسرے پر نظر رکھتے تھے کہ کون اچھا کرتے ہیں تو میں اس سے زیادہ کروں اچھا ہم اس کے اولٹ کرتے ہیں کون غلط کر رہا ہے کہ میں بھی کرلوں کیونکہ میں یہ کیسا کھوں سارے ہی کرتے تھے تو میں بھی کر رہا ہوں یہ فرق ہے صحابہ میں اور ہم میں دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل نہیں توڑتے تھے کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا اب تمہارے پاس مال نہیں تو تم کروگی کیا اور ٹھیک ہے تم بھی مال کماؤ اور پھر صدقہ کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مختلف آپشنز دیتے تھے کیونکہ ہر شخص ہر کام نہیں کر سکتا ایک آپشن دیئے اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا دوسری دیئے تیسری دیئے پھر اسی طرح بعض نیکیوں مال سے کمائی جاتی ہیں بعض نیکیوں بدن سے کمائی جاتی ہیں اگر مال نہیں ہے تو بدن سے نیکیوں کرو زبان سے نیکی کرو ذکر کرو ہاتھ سے نیکی کرو عقل سے کرو لیکن نیکی میں نہیں پیچھے رہو ہم کیا کرتے ہیں ایک چیز اگر نہیں ہمارے پاس تو اسی کا بچار کرتے رہتے ہیں اگر میرے پاس ہوتا تو میں بھی یہ کرتا میرے پاس اتنا علم ہوتا دیتی پھر آپ دیکھئے کہ صحابہ کسی سے حسد نہیں کرتے تھے بلکہ جو اچھا کر رہا ہوتا تھا اس کے عمل کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نہیں کہ اچھا وہ نہ ہی کرے پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء کے لئے کئی دروازے کھولیں پھر اسی طرح کچھ صدقات واجب ہوتے ہیں اور کچھ صدقات غیر واجب ہوتے ہیں پھر یہ کہ ہماری جان کا بھی صدقہ ہوتا ہے ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہے اور اگر کوئی نہ کر سکے یہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ ساری تسبیحات وغیرہ تو پھر دو نفل اشراق وہ سارے بدن کا صدقہ ہو جائے گا وہیں سب کو کافی ہو جائے گا اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی کہ صحابہ کرام کو جب کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھے وہ آکر پوچھتے تھے ہمیں کیا ہوتا ہے کوئی بات نہیں پتہ تو کنفیوجن میں ہی زندگی بسر کرتے رہتے ہیں کسی سے پوچھتے ہی نہیں ہیں اور غلط کر کر کے اپنے اچھے عمال کی بجائے برے عمال نامیں کو بڑھا لیتے ہیں تو شک میں نہیں رہنا چاہیے کبھی جس بات کا نہ پتہ ہو کسی علم والے سے پوچھ لینا چاہیے خود ریسرچ کر لینی چاہیے دوسرے سے پوچھ لینا چاہیے ایک اور بات یہ پتہ چلتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں سے بات سمجھاتے تھے جیسے کشتی کی مثال ہے جیسے اور مثالیں آپ نے دی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العیق سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرک و اعتوب لک